محمد اکرم قریشی اور وہاں ایک مشہور بزرگ ہے پیر صدر عالم المعروف پیر چند جراغ صاحب نے اس مسجد کی تعمیر کرائی تھی انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت سے اور وہاں کے مقامی لوگوں کے استراک سے ان کی امتاز سے اس مسجد کی تعمیر شروع کرائی اور اس کی تکمیل سن 1919 میں ہوئی تھی چونکہ اس علاقے میں ہندو سکھ برادی کی اکثریت تھی اور ان محلوں میں زیادہ تر ہندو آباد تھے وہاں پر کوئی ایسی مسجد مسلمانوں کی موجود نہ تھی انہوں نے اپنی محنت اور جان فشانی سے اور دین اسلام کی خاطر اس کی اشارت کے لیے نشر اشارت کے لیے ایک مرکز قائم کرنا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں مسجد تعمیر شروع کرائی اور اس کی تعمیر کے لیے سندھ اور مختلف علاقوں سے لکڑی پر نکاشی کرنے والے کاریگر منگائے جنہوں نے دیودار کی لکڑی پر بہترین کام کر کے اس کی کھڑکیاں دروازے روشندان اور چھتیں بنائیں اور ان پر بہترین نکاشی کی نقشکاری کی گلکاری کی جو محسنری کے کام کرنے والے مشہور تعمیرات کے ماہر تھے ان کو مانگایا انہوں نے اس کی دیواروں پر بہترین کام کیا گلکاری کی نکاشی کی اور قرآن کریم کی مختلف آیات قدیم عربی رسم الحد کے اندر انہوں نے اس کو پندر کندہ کی ہیں جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں اور بڑے بڑے دور سے لوگ آ کر اس مسجد کی تعمیر اور اس کی تضعین دیکھنے کے لیے شوق سے آتے ہیں اور لفت اندوز ہوتے ہیں اس مسجد کو جب قائم ہوئے انیس انیس کے بعد سن انیس اٹھائیس میں پہلا سہلاب آیا تھا بہت بڑا سہلاب اس کے بعد سن انیس سو چھہتر میں ایک بہت بڑا سہلاب آیا اور پھر آج تک جتنے بھی سہلاب آتے رہے ہیں اس مسجد کو بہت بلندی پر تعمیر کیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ہائٹ تھی پانی کی کہ پانی اس کے اندر داخل ہوا اور مسجد سلٹ ہو گئی یعنی اس کے اندر ریت اور مٹی بھر گئی لیکن الحمدللہ اپنی جگہ پر وہ قائم دائم رہے اس کا کوئی حصہ مسمار نہیں ہوا اس کے جو بہترین اس کے مینار بنائے گیا اور ان پر نکاشی کی گئے ان کو بھی دریاء کا پانی اور سہلاب آج تک متاثر نہیں کر سکا اور وہ اسی طرح اپنی قدیم حالت کے اندر موجود ہیں اور دور دور سے نظارہ کرنے والے دیکھتے ہیں اور اس کی تصاویر لیتے ہیں آکر وہاں بیٹھتے ہیں لطف اندوز ہوتے ہیں اللہ کی مہربانی سے دریاء کی ابو ہوا تر تازہ ابو ہوا ہے خاص کر گرمی کے موسم میں اگر وہاں جا کر نماز ادا کی جائے تو کسی پنکھے اور ایسی کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن قدرتی ابو ہوا اور دریاء کی بہترین تازہ ہوا سے بڑی چھنڈک اور فرد محسوس ہوتی ہے اور اس مسجد کے اندر اس زمانے میں چونکہ ہندو اکثریت تھی الحمدللہ مسلمانوں کے بچوں نے وہاں حفظ کی تعلیم حاصل کی اور اتنے حفاظ وہاں سے پڑھے قرآن مجید حفظ کر کے ملک کے مختلف علاقوں میں وہ دینی خدمات کچھ زندہ ہیں کوئی وفات پا گئے ہیں اور انہوں دینی خدمات ادا کی آج بھی الحمدللہ وہاں جا کر اس مسجد کے اگر نظارہ کیا جائے اور وہاں بیٹھ کر تو لطف اندوز ہوا جائے تو دل کو ایک فرحت محسوس ہوتی ہے اور دلی اور روحانی ایک فرحت اور تازی محسوس ہوتی ہے الحمدللہ جتنی بھی پاکستان میں مختلف مساجد بنائی گئی ہیں کالاباغ کے یہ قدیم مسجد ان میں ایک ممتاز اور منفرد مقام حاصل ہے اس مسجد کو اور بڑے دور دور سے لوگ دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایک گھاٹ ہے کشتیوں کا جہاں ملہ اپنی کشتیاں چلاتے ہیں اور بریاں پار مسافروں کو لے کر آتے جاتے ہیں اور الحمدللہ اس مسجد میں آج بھی قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے جمعت المبارک کی نماز پڑھائی جاتی ہے دیگر نمازیں بھی پڑھائی جاتی ہیں اور دینی خدمات اسی طرح جاری ہیں جس طرح قدیم زمانہ میں تھی آج بھی الحمدللہ اس مسجد کی رونکیں آباد ہیں اور وہاں اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے اور قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے اور اللہ پاک فضل و کرم سے وہ مسجد آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے ابھی کسی نے تازہ تازہ بنائی ہے اور اس کو دیکھ کر انسان کو ایک فرح محسوس ہوتی ہے اور دل کو سکون حاصل ہوتی ہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے موسیقی